اسلام علیکم دوستو کیا حال ہے ٹھیک ٹھاک یہ میرے پاس جولٹا ای بائک آئی ہے تو اس کی آج جو ہے نا ویرنگ آپ کو بتاؤں گا آپ دکھاؤں گا کیسے ہوتی ہے تو کنٹرولر اور اس کی ویرنگ تو آپ کئی ویڈیو میں نے بھیجی ہیں کمنٹیں آ رہی تھی جو بھی اس کے اشارے ہارن وغیرہ اور بارہ وولٹ کرنٹ کیسے آنا چاہیے اور کیسے پتا چلے گا جو بھی بارہ وولٹ کرنٹ اس میں کون سی ویر میں آ رہا ہے تو یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں شروعات کر رہا ہوں تو میرے ساتھ جڑے رہیں سب سے پہلے جو ہے نا ہم نے دیکھنا ہے بارہ یعنی کے ساٹھ وولٹ کرنٹ اچھا ساٹھ وولٹ کرنٹ دیکھنا ہے یعنی کے یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے آپ ویڈیو پوری دیکھیں یہ دیکھیں یہ ریڈ کلر کی یعنی کے یہاں سے آپ نے دیکھنا ہے جو کنویٹر سے آ رہی ہیں نا بہریں یہاں سے آپ نے دیکھنا ہے ساٹھ وولٹ کونسی ہے اور بارہ وولٹ کونسی ہے یہ دیکھیں یہ ریڈ کلر کی جو ہے نا یہ ساٹھ وولٹ کی ہے یہ گرونڈ ہو گئی سنٹر والی بلیک اور یہ بارہ وولٹ ہو گئی اب میں ساٹھ وولٹ جو ہے نا آپ کو دکھاؤں کیسے اس میں آتا ہے یعنی کے ساٹھ وولٹ اس میں آئے گا اور بارہ وولٹ اس کا کام ہے یہ کنویٹر کا کام ہے بارہ وولٹ شو کرنا ٹھیک ہے اس کنویٹر کا کام ہے بارہ وولٹ دکھانا کیونکہ ویرنگ وغیرہ جو چلانی ہے کیونکہ کنٹرولر وغیرہ یا موٹ سیکل تو ساٹھ وولٹ پہ چلتا ہے اور جو ہے نا یہ بارہ وولٹ یعنی کہ میں آپ کو دکھا دیوں آپ کے پاس میٹر نہ ہو تو میٹر سے بھی میں چیک کرواتا ہوں آپ کو اور بلب سے بھی چیک کرواتا ہوں آپ یہ نا آسانی ہو آپ کے لیے تو آپ جو آپ کے پاس آئیسی بیک آئے تو آپ جو ہے نا خورا نہیں اسی رگ کو پکڑ لیں یہ دیکھیں نا سب سے پہلے میں ساٹھ وولٹ چیک کرواتا ہوں آپ کو جو اس میں ساٹھ وولٹ کیسے چیک کرنا ہے ٹھیک ہے یہ گرونڈ ہو گئی یعنی کہ سنٹر والی ادھر دیکھیں یہ بھی گرونڈ ہے ارث کالی جو ہے یہ آپ نے کالی ادھر یعنی کہ یہ آرث وغیرہ لگا دینی ہے ادھر اور کرنٹ جو ہے نا یہ ریڈ کلر کی ویر میں لگا آپس میں نہ ملے یہ ذہن نشی کر لیں یعنی کہ آپس میں نہ ملے یہ دیکھا ہے یہ ساٹھ وولٹ کا بلب جل رہا ہے آپ کے پاس میٹر نہ ہو نا آپ ایسے چیک کر لیا کریں یہ یعنی کہ یہ میں نے نکال دیا ہے اب یہ دیکھیں نا ساٹھ وارٹ کا بلب ایسی یعنی کہ یہ یہ ذہن نشی کر لیں کہ ریڈ ویر جو ہے نا یہ ساٹھ وولٹ کی ہے ڈی سی ساٹھ وولٹ یہ گرونڈ اب بارہ وولٹ اس میں آئے گا یعنی کہ ییلو کلر کی میں ییلو کلر کی جو ہے نا اس میں بارہ وولٹ آئے گا اور میں آگے بھی آپ کو بتاتا ہوں ہیڈ لیٹ میں سے کیسے آئے گا اور سوچ میں کیسے جائے گا یعنی کہ یہاں بارہ وولٹ کیسے آئے گا اور ویرنگ کیسے چلے گی کرانٹ میں آپ کو سارا دکھاتا ہوں یہ دیکھو یہ میں نے بارہ وولٹ آپ کو چیک کروانا ہے اس کا تو وہ بل آپ صحیح نہیں تھا سوری یہ جو ہے نا اس کی پلٹی سی دیتا رہے ہیں جو ہے نا یہ یہ آپ جائے نشی کر لیں ییلو کلر کی اور یعنی کہ یہ ادھر گرین ہے ادھر بلیک ہے ٹھیک ہے یہ آپ نے بارہ وولٹ چیک کرنا ہے جو بھی بارہ وولٹ کرانٹ آ رہا ہے نہیں آ رہا تو یہی آپ کا بیٹری والا کرانٹ ہوگا ٹھیک ہے اچھا یہ دیکھیں یہ بارہ وولٹ چل رہا ہے ٹھیک ہے یہ بارہ وولٹ کرانٹ چلنا ہے آپ کا آپ نے یہ دیکھنا ہے جو جو یہ دو بیرے ہیں نا یلو کلر اور گرین یہ بارہ وولٹ ہے یہ آپ کی بیٹری والی ہے اب اس میں ساٹھ وولٹ کرانٹ پہلے یعنی کہ ساٹھ وولٹ کرانٹ جو آتا ہے یہ کیسے آتا ہے یہ یہ ہم نے میں نے آپ کو دکھانا ہے جو ساٹھ وولٹ کرانٹ اس میں کنویٹر میں آئے گا اور پھر آوٹ پٹ بارہ وولٹ جو ہے نا وہ ویرنگ کے لیے جائے گا یعنی کہ ویرنگ چلو ہوگی یہ کیسے ہوگا یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں اب یہ دیکھو دوستو سب سے پہلے یہ کیسوچ والی ویرنگ ہیں جو یہ یہ کیسوچ دیکھ رہے ہیں نا ایک کیسوچ ہے یہ یہ جو بائیک کو چلانے والا یعنی کہ یہ کیسوچ دیکھ رہے ہیں نا یہ ساٹھ وولٹ کرانٹ یہ بھی ساٹھ وولٹ کرانٹ ہے یہ کنٹرولر سے آتا ہے یعنی کہ یہ دیکھیں یہ کنٹرولر سے جو دو ویرے ریڈ آتی ہیں نا یہ میں آپ کو دکھا دوں یہ دیکھا ہے یہ دو ویرے اور ریڈ کلر کی اور چاویسوچ جو یہ ہے تھراتل والا اس میں سے یعنی کہ آ رہی ہیں اب میں نے تو آپ کو جائے نا ویرنگ والی سمجھانی ہے نا جو اشارہ ہارن لائٹ ہیں یہ ویرنگ کی یعنی کہ یہ دیکھو یہ وائٹ کلر اور ریڈ کلر یہ ریڈ کلر تو اس کنٹرولر میں کنویٹر میں جا رہی ہے نا سوری کنویٹر میں ساٹھ وولٹ اور یہ وائٹ کلر جو آ رہی ہے نا جیسے یعنی کہ یہ پانچ بیٹیوں کا کنیکشن جو ہے نا ساٹھ وولٹ یہ کرنٹ آ رہا ہے اس کا اب جب سوچ آن کریں گے تو یہ یعنی کہ ریڈ کلر کی جو ہے نا کنویٹر میں جائے گی اب وائٹ کلر کہاں سے آ رہی ہے اور یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں پہلے یہ دیکھیں دوستو یہ پہلے جو ہے نا ہم وائٹ کلر کے یہ دیکھ رہے ہیں یہ فیوز کے ساتھ خدا نہ خواستہ کوئی ویرنگ شارٹ ہو جائے تو یہ فیوز لگا ہوا ہے یعنی کہ یہ وائٹ کلر اوپر جا رہی ہے ٹھیک ہے یہ ہیڈ لیڈ میں جا رہی ہے جب سوچ آن کریں گے تو ساٹھ وولٹ کرنٹ میں نے آپ کو بتایا浸ا منویٹر میں آئے گا چھوٹے منویٹر میں ڈسی to ڈسی اچھا اب ادھر سے وائٹ تو دکھا دی میں نے یہ گرانڈ ہو گئی یعنی کہ آرت کو گئی ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں جب بھی یہ کہاں سے آرہی ہے یہ میں دکھاتا ہوں آپ کو یہ دیکھیں نا یہ ریڈ اور بلک یعنی یہ آرت ہو گئی ہو گئی چھوچ میں جا رہی ہے یہ آپ کو کلاں سے آرہی ہے سوچ میں جا رہی ہے یہ آنے یہ ظہن میں رکھنا ہے جو یہ دیکھیں یہ ڈریکٹ آرہی ہے یہ یلو بکس سے یہ ساٹھ ہولڈ کرانٹ یہ یلو بکس سے ڈریکٹ یعنی کہ اوپر جاتا ہے یعنی کہ وائٹ کلر میں یہ دیکھیں یہ وائٹ کلر جو دیکھ رہے ہیں یہاں سے ریٹ جو ہے نا یہ اس یلو بکس کے ساتھ لگا ہوا ہے یہ آپ نے دیکھنا ہے تو یہ یہ وائٹ کلر کی جو اوپر جا رہی ہے وہ ہے یہ دیکھیں یہ وائٹ کلر کی جب اوپر آئے گی تو اس میں ساٹھ وولٹ کرانٹ پہلے آپ دیکھیں گے آپ کے پاس میٹر ہو تو یہ دیکھیں میں میٹر سے چک کروا دوں آپ کو گرونڈ کا بھی پتا چلے بھی اس کا آرث کون سا ہے یعنی کہ باڈی کے ساتھ تو نہیں ہوتا نا آرث یہ دی سی دو سو وولٹ پہ آپ نے رکھنا ہے اس کو میں بلب سے بھی چک کرواتا ہوں یہ دیکھو ریڈ ویر لگا رہا ہوں میں وائٹ کے ساتھ یعنی کہ جو ساٹھ وولٹ کرانٹ آرہا ہے ٹھیک ہے یہ ریڈ ویر ادھر لگا دی اور جو گرونڈ جو میں نے آپ کو دکھایا ہے گرین یعنی کہ ادھر تو گرین ہو جائے گا نا یہ گرین ہو جائے گا یعنی کہ آرث تو یہی آپ جو ہے نا ادھر لگائیں گے یہ آرث میں سوری یہ پنیں سہی لگا لوں یہ ایک میں نے تو لگا دی ہے ڈیکٹ گرونڈ میں اور یہ میں آپ کو دکھا دی یہ وائٹ کلر کے ساتھ یہ دیکھو یہ میں لگا رہا ہوں یہ دیکھیں ساٹھ وولٹ کرانٹ شو ہو رہا ہے ٹھیک ہے جب سوچ لگائیں گے تو یہی ریڈ میں کرانٹ آ جائے گا یعنی کہ سوچ جب لگائیں گے تو وہ میں نے آپ کو کنویٹر چیک کروا دیا ہے یعنی کہ یہ سوچ جب یہ سوچ ہے ساٹھ وولٹ والا ٹھیک ہے یہ سب سوچ لگائیں گے نا ساٹھ وولٹ کرانٹ اس کنویٹر میں آئے گا یہ دیکھیں ساٹھ وولٹ کرانٹ اس میں آتا ہے یہ ریڈ ویر میں جو میں نے آپ کو اوپر دکھائی ہے یہ ریڈ وائر میں آئے گا تو بارہ وولٹ اب بارہ وولٹ کے ٹاپک پہ آتے ہیں جو بارہ وولٹ کیسے آئے گا یہ دیکھیں اب بارہ وولٹ میں نے آپ کو بلپ جلوہ کے دکھایا تھا یہ ییلو کلر کی ویر میں یہ ییلو کلر کی اوپر جا رہی ہے لیکن اوپر شو نہیں ہو رہی یہ سنٹر میں کہیں ہیں یہ بلیک کے ساتھ لگی ہوئی سوچ کا یہ ویرنگ کا کرنٹ اب میں دکھاتا ہوں یہی کرنٹ جو ییلو والا ہے یہی بلیک کے ساتھ ویرنگ میں اٹائچ ہے یہ آپ کے ذہن میں ہو یہ جب سوچ آن کریں گے یعنی جیسے بیٹری کا کرنٹ ہوتا ہے یعنی سوچ واپسی کا سوچ لگائیں گے تو واپسی کرنٹ یہی آتا ہے تو یہ میں نے آپ کو یہاں سے تو جلا کے دکھا دیا ہے اب یہاں سے بھی جلا کے دکھاتا ہوں جو بھی ادھر بھی کرنٹ آیا ہے سوچ لگانے کے بعد یا نہیں آیا ہے اچھا اچھا اب گرین کلر کی آرث میں دیکھ لوں یہ دیکھیں یہ گرین ادھر سے بلیک ہے اور ادھر گرین ہے آرث ہی اس کا میں نے آپ بار بار آپ کو کہہ رہا ہوں اس کا باڈی میں آرث نہیں ہوتا یہ اس کا آرث جو ہے نا ادھر ہوتا یعنی کہ یہ دیکھیں یہ بلیک ویر جو دیکھ رہے ہیں نا آپ ادھر یہ بلیک آرث ہو گئی ٹھیک ہے اور یہ بارہ ورڈ چلا رہا ہوں میں بلہ ٹھیک ہے یہ سوچ کا واپسی یہ جب سوچ آن کریں گے نا میں نے یہ آپ کو دکھایا ہے جو سوچ جب آن کریں گے نا تو اس میں کرانٹی یعنی کہ آئے گا ویرنگ کا یہ دیکھیں میں آپ سوچ بند کر رہا ہوں یہ سوچ بند کر رہا ہوں یہ دیکھیں یہ آن آف کر رہا ہوں نا آواز آ رہی ہے آپ کو یہ ایسے سمجھے یہ بیٹری کا کرانٹ اب آ گیا ہے ٹھیک ہے یہ سوچ میں نے اب آن کر دیا یہ بلہب نکال رہا ہوں یہ اس میں کرانٹ آ گیا یعنی کہ یہ بارہ ورڈ اب بارہ ورڈ کرانٹ آ گیا ہے یعنی کہ ان بلیک ویروں میں جو ہے نا یہ بارہ ورڈ کرانٹ آ گیا ہے ساری میں یعنی کہ یہ بلیک نا دیکھیں یہ تو یہ گیروں والی ہے یعنی کہ یہ گیروں والی ہے یہاں گیر لگے ہوا ہے دیکھاؤ بھی یہ دیکھیں یہ گیر سپیٹ وغیرہ یہ آپ کے ذہن میں ہو یہ گیروں والی ہو گئی اب بارہ ورڈ جو ہے نا یہ کرانٹ آپ دیکھ لیں یعنی کہ یہ دیکھیں یہ بریک سوچ والا آپ دیکھ رہے ہیں نا فرانٹ بریک اور ریئر بریک تو اس میں کرنٹ میں آپ کو دکھا دوں آیا ہے یا نہیں آیا آپ نے ایسے چیک کرنا ہے ویڈیو لمبی ہو جائے گی کوئی بات نہیں آپ جو ہے نا پوری ویڈیو دیکھیں آپ کا فیدہ ہے کیونکہ کل کو آپ کے پاس ایسی بائیک آ جائے تو آپ کیسے یہ دیکھو یہ میں کرنٹ میں لگا رہا ہوں بلیک میں اب ارث میں لگاؤں گا یہ ارث میں نے آپ کو بتایا ہے جب یہ ارث گرین کلر کی جو ہے نا یہ ارث ہو گئی یعنی کہ باڑی میں ارث نہیں ہوتا یہ میں صحیح لگا لوں کیونکہ تاریں ہیں بریک تو اسی لیے جو ہے نا یہ دیکھا ہے یہ آپ یہ سمجھیں یعنی کہ جیسے اور موٹساکلوں کی بلیک ویر میں کرنٹ آیا کھڑا ہے نا ایسے آیا ہوا ہو تو آپ نے پھر جو ہے نا ایسے ویرنگ کرنی ہے اس کی یعنی کہ جیسے اور موٹساکل کی ہوتی ہے نا میں نے آپ کو کرنٹ چیک کروا دیا آپ نے ایسے کرنٹ چیک کرنا ہے اب آ جاتے ہیں یعنی کہ اسمبلی کی گریپ یعنی کہ یہ دیکھو یہ اسمبلی کی یعنی کہ گریپ آ گئی ہے دیکھا ہے یہ جیسے اور موٹساکلوں کی ہوتی ہے یہ یعنی کہ فلیشر کی ہو گئی بلیک ہارن کی ہو گئی ہے یہ واپسی آؤٹ پوٹ ہارن کی یعنی کہ یہ دیکھیں گریین تو یہ یعنی کہ اورنج کلر اور جو ہے نا بلیو کلر کی دیکھ رہے ہیں یہ اشاروں کی ہو گئی اچھا یہ میں لگا رہا ہوں اشارے یعنی کہ اسمبلی کی اسمبلی کی گریپ ٹھیک ہے یہ اسمبلی کی گریپ لگ گئی اب یہ ہو گئی ہائی لو کی یعنی کہ جیسے اور موٹساکلوں کی ہائی لو کی ہوتی ہے وائٹ اور بلیو ٹھیک ہے اچھا یہ علیدہ ساٹھ ہولٹ کرنٹ آیا ہوا ہے ویسے لیکن یہ آگے کوئی چیز لگانی ہو تو پھر جو ہے نا کام آتا ہے اچھا اب یہ ہو گئی میٹر کی یہ دیکھو نا میٹر والی گریپ میں دیکھ لوں یہ دیکھیں میٹر والی جیسے اور موٹساکلوں کی ہوتی ہے یہ بھی اور موٹساکلوں کی گریپ ہو گئی یہ دیکھو اب یہ دیکھو نا اسمبلی والی لگ گئی اور یہ ہائی لو والی ہو گئی اچھا یہ گیروں کی ہوگی آپ نے ذہن نشین کر لینا ہے وائٹ ریڈ اور بلیک یعنی کہ گیروں کی میں نے آپ کو دکھایا ہے جو سپیٹ کامیہ زیادہ شو ہوتی ہے تو یہ دیکھ لیں آپ گیروں والی یہ میٹر سے آ رہی ہے یہ دیکھو یہ میٹر سے آ رہی ہے کلر ٹو کلر یعنی کہ آپ نے دیکھ لینا ہے یہ دیکھو کلر ٹو کلر ہے دیکھو وائٹ بلیک اور ریڈ ہو گئی ٹھیک ہے اچھا اب یہ ہو گئی سٹاپ فرانٹ بریک سٹاپ لائٹ یعنی کہ سٹاپ لائٹ والی یہ دیکھیں یہ بھی ادھر یہ دیکھو ییلو گرین یہ کلر آپ نے کلر ٹو کلر آپ نے لگانے لے ہیں کیونکہ یہ بارہ وولٹ کرنٹ ہے یہ آپ کے ذہن میں ہو یہ ہوگی اشاروں کی یہ دیکھیں یہ جیسے اور مٹ سیکلوں کی ہوتی ہے یعنی کہ باقی جو ہے نا آسان ہو جاتا ہے کام یعنی کہ اس سیڈ کی یعنی کہ اورنج کلر کی یہ دیکھ لیں آپ یہ اورنج کلر کی یہ اس سیڈ کی یعنی کہ کلاچ والی سیڈ کی ٹھیک ہے یہ یعنی کہ گرم ہو گئی اور آرث جو ہے نا آپ نے گرین میں لگا دینا یہ دیکھیں یہ گرین جیسے اور موٹ سیکلوں کا ہوتا ہے یہ اب اس سیڈ کے اشارے میں آ جاتے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھو یہ ہو گئی اس سیڈ کے اشارے کی یہ بعد میں پھر جائینا آسان ہو جاتا ہے کام یہ آرث ہو گئی ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں یہ اس سیڈ کا اشارہ ٹھیک ہے اب یہ ہارن کی تو یہ جو ہے نا یہ گرے پلک گئی ہے یہ دیکھیں یہ سیکس کپلر والی ٹھیک ہے یہ ہاران کی گرپ لگ گئی اب ہیڈ لیٹ میں چلا کے دکھا دوں ہیڈ لیٹ کا کرنٹ کیسے ہوتا ہے یہ دیکھا دوستو یہ یعنی کے لیڈی لائٹ لگی ہوئی ہے یہ فلاش والی ہو گئی ان کے یہ بلیو اور یعنی کے میں نے آپ کو بتایا ہے نا وائٹ اچھا پہلے تو آرث لگا دیتے ہیں اس کا یعنی کے آرث جیسے اور ویرنگ کا ہوتا ہے تو اس کی جو ہے نا میں نے علیہ دا گرپ بنا لی ہے یہ دیکھو یہ میں نے علیہ دا گرپ بنا لی ہے ٹھیک ہے یہ ارث ہو گیا اب اس کی گرپ اس کی جو ہے نا میں نے گرپ بنا لی ہے یہ اسمبلی سے جو آتی ہیں ویرنگ یہ دیکھو یہ اسمبلی سے یہ آرہی ہیں ویرنگ یہ آپ نے ایسے کرنا ہے ٹھیک ہے اب چلا کے دیکھتے ہیں ہیڈ لیٹ یہ دیکھا ہے یہ ہیلو ہو گئی یہ آپ نے ایسے ویرنگ کرنی ہے میں پھر بار بار آپ کو سمجھا دوں جو بھی یہ سوچ والا کرنٹ جو ہے نا یہ یہ وایٹ جو ہے نا یہ ڈریکٹ بیٹری سے بیٹیوں سے آ رہا ہے ان کے پانچ بیٹی ہیں جو ہے نا اس سے ان سے آ رہا ہے اور جب سوچ لگائیں گے آن کریں گے یہ ساٹھ وولٹ کرنٹ کنویٹر میں جائے گا یہ میں بار بار آپ کو بتا دوں کیونکہ کمنٹیں آتی ہے میرے پاس تو وہ پوچھتے ہیں فون کر کے پوچھتے ہیں جب بھی یہ دیکھو یہ ریٹ کلر کی ویر یہاں ساٹھ وولٹ آئے گا اور کنویٹر میں جائے گا اور واپسی یلو میں جو ہے نا بارہ وولٹ آئے گا تو بارہ وولٹ آپ نے یعنی کہ یلو ویرنگ کے اندر اٹیچ ہے تو بارہ وولٹ آپ نے اس فلیشر کے یعنی کہ اس بلیک ویر کے ساتھ اٹیچ ہے یعنی کہ یہ اور موٹسیکلوں کی جیسے سوچ لگائیں گے تو بارہ وولٹ کرانٹ آئے گا تو یہ ہی یعنی کہ ویر ہے آوٹ پوٹ بارہ وولٹ تو آپ نے ایسے ویرنگ کرنی ہے تو اور کوئی کمنٹ ہو یا آپ مجھے رائے کا اظہار کر دینا جو ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک اور سبکرائب کر دینا تو فون نمبر میں ویڈس اپ نمبر دوں گا آپ جو ہے نا مجھ سے رابطہ بھی کر سکتے ہیں فری میں میں ہر کسی کو جواب دیتا ہوں یہ نہیں جو بھئی ایسے ہی فون نمبر دے دوں اور جواب دوں گا آپ کو اور صحیح صحیح سمجھاؤں گا کیونکہ میرا آپ رزق تو نہیں کہا چلیں گے آپ کو جو ہے نا اچھی اچھی معلومات فرام کروں گا آپ میرے ساتھ جڑے رہنا ٹھیک ہے اسلام علیکم